تو سلمان خان خود کو سٹار سمجھتے ہیں سپر سٹار یا کہیں کی میگا سٹار اور سب سے بڑے سٹارڈم والا ایکٹر سمجھتے ہیں خود کو لیکن اس پر سلمان خان کا یہی سٹارڈم، یہی گرور، یہی گمند پوری طرح سے گرد میں جاتا دکھ رہا ہے دوستو کیونکہ سلمان اور اس کے جیجا کی حالیہ فلم انتیم، ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے پہلے دن میں ہی فلم نے بری طرح سے دم توڑ دیا حالات یہ ہیں کہ فلم کی برائی کرنے والا تک کوئی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اس مہاں گھٹیا مووی کو دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہا اوپر سے سلمان خان کا ٹی وی شو، بیگ بوس بھی اس بار بری طرح سے فلوپ ثابت ہو رہا ہے اب حالات یہ ہیں کہ سلمان خان اپنے شو کی ٹی آر پی کے لیے مرے ہوئے سدھار شکلک کا استعمال کر رہا ہے جس کے بعد تو سیڈ کے پین سلمان خان پر بھڑک گئے بیگ بوس کا بائیک آٹ شروع ہو گیا اور اب سیڈ کے گھر والوں نے سدھارت کی ماں نے سلمان خان کی کلاس لگا دی ماں پی مانگنے تک کی مانگ کر دی تو کیا ہے پورا ماملہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اس پورے ماملے پر اپنی رائے ضرور دیں تو سلمان خان کی جو ہیکڑی ہے وہ دیرے دیرے نکلتی دکھ رہی ہے دوستوں فلمیں ایک کے بعد ایک فلوپ ہو رہی ہیں اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بگ بوس بھی فیل ثابت ہو رہا ہے پچھلی بار تو راکھی ساونت اور باقی کے پرانے بگ بوسینز کو بلا کر تھوڑی بار ٹی آر پی بٹور لی گئی مگر اس بار تو حالات اور بھی بری ہیں راکھی ساونت کو پھر سے بلانا پڑا ہے کئی اور بھی پرانے بگ بوس والوں کو بلائے جارہا ہے اور بگ بوس کا یہ سیزن اب تک تو ڈیزاسٹر ہی ثابت ہو رہا ہے ٹی آر پی کی ریس میں شو پوری طرح سے دھڑام ہے بہت پیچھے جا چکا ہے اب ان سب کے بھی سلمان خان نے بہت گندہ کھیل کھیلا گھٹیا گیم کھیلا بگ بوس ٹی آر پی کی خاطر صدھار شکلہ کو بیچ میں گھسیٹ لیا جی ہاں سلمان نے ٹی آر پی کے لیے سٹھ کے نام کا استعمال کیا اور کہا کہ صدھار شکلہ ون مین آرمی تھا صدھار تو اور آسیم ریاس کی بیچ دوستی یا پھر دشمنی جو بھی تھی وہ کھل کر تھی اور یہاں انہیں ایسا کچھ نہیں دکھرا سلمان نے صدھار کے سارے بگ بوس کی ٹی آر پی گین کرنے کی کوشش کی حالکہ سلمان کے کچھ فینس کو یہ ضرور اچھا لگا انہوں نے سلمان کی تعریف بھی کی لیکن زیادہ تر لوگ اس پر بھڑک گئے سب سے پہلے سٹھ کے فینس نے سلمان خان کو خوب کھری کھوٹی سنائی اور کہا کہ جب بگ بوس کا سیزن شروع ہوا تو تب صدھار کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے اس کا نام تک نہیں لیا گیا جبکہ تب اسی وقت پر صدھار کا ندن ہوا تھا لیکن تب بھی اس کا ذکر تک کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا لیکن اب ٹی آر پی کو آگے بڑھانے کی خاتش سلمان خان اسی صدھار شکلہ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ بے حدی گھٹیا بڑھتا ہے صدھار کے پینس نے آگے کہا کہ سلمان خان کی یہ بے حدی گری ہوئی حرکت ہے یہ مات نہیں کی جا سکتی ہے وہیں اب صدھار کے گھر سے بھی اس پر سوال اٹھ رہے ہیں سوتروں کے مطابق صدھار شکلہ کی ماں ریتا شکلہ نے سلمان خان کی اس اوچھی عرکت پر ماں پی مانگنے کی مانگ کی ہے جی ہاں سوتروں کے مطابق ریتا شکلہ کو اپنے بیٹے کا نام اس میں ایسے گھسیٹنا بلکل بھی اچھا نہیں لگا ہے ریتا شکلہ نے کہا کہ جب ضرورت ہوئی تب سلمان نے کبھی بھی صدھار کا ساتھ نہیں دیا سیوگ نہیں کیا لیکن اب اپنی شوگ کو چمکانے کے لیے اپنے شوگ کی ٹیار پر بڑھانے کے لیے میرے بیٹے یعنی کی صدھار شکلہ کا نام لے رہا ہے اس سے زیادہ گھٹیا پن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی کل ملا کر سلمان خان اپنے ہی دعو میں بری طرح سے پس گئے ہیں سلمان پر سٹھ کے فنس بری طرح سے حملہ ورہے ہیں تو سٹھ کی ماں نے بھی سلمان خان پر سلمان کے ایٹیٹیوٹ پر انداز پر سوال کھڑے کر دیا ہیں اب ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے دوستوں کی سلمان کو اب سمجھ ہی جانا چاہیے کہ ان کی عمر ہو چلی ہے اور اب اوٹیٹی کا دور ہے لوگوں کو کنٹنٹ بیس شوز کی ضرورت ہے اور کنٹنٹ والی پلموں کی ہی لوگوں کو ضرورت ہے بے صرف پیر کی کہانی بنا بات کے ایکشن گانا دھمانا لوگوں کو پسند نہیں آتا اب لوگوں کو اب کہانی چاہیے اور ایسی کہانی جس میں دم ہو تو کل ملا کر سلمان خان کو ہر طرح سے دھو دیا گیا ہے اور سوشانت کے بعد تو لوگ ویسے ہی سلمان سے اتنے چڑے ہوئے ہیں کہ تب سے ہی بگ بوس کا بائیکوٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کا اس پورے ماملے پر کیا کہنا ہے دوستوں کیا آپ اس پر کا بگ بوس فالو کر رہے ہیں کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپور بھی ضرور دکھائیں تو دو دسمبر کے دن سبھے سبھے خبر آئی کہ سدھارت شکلہ نے دنیا چھوڑ دی سدھارت کا ندھن ہو گیا جس کے بعد تو فینس کے ساتھ پریوار پر بھی دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سب سے زیادہ شہناز گیل اور سڑھ کی ماں پریشان رہیں اور ہر پل یہی دعا کرتی رہی کہ کیسے بھی سدھارت واپس آ جائیں حالکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سدھارت نے دنیا چھوڑ دی تھی مگر اب قریب تین مہینے بعد یہی چمتکار ہونے والا ہے جی ہاں اور چمتکار بھی ایسا کہ خود سدھار شکلہ سب کے سامنے پھر سے ہوں گے دوستوں اس کے لئے تاریخ بھی تیہ ہو گئی ہے سمیں بھی تیہ ہو گیا اب اس چمتکار کے بارے میں جب پریوار والوں کو پتا لگا شہناز گل کو پتا لگا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ سدھارت ان کے بیچ میں ایک بر پھر سے ہو گا اور اسی لئے اس کے لئے بڑی تیاری کر لی گئی ہے اصل میں سدھار شکلہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی سرپرائزز دینے والے مانے جاتے رہے سدھ کا میوزک کو لے کر بھی خاصا روجان تھا میوزک کو لے کر ان کی پسند ہمیشہ یاد کر رہی سدھار شکلہ نے اپنے جیتے جی ایک ریپ ریکارڈ کروایا تھا جی ہاں اس ریپ سانگ کے بارے میں نہ تو پریوار کو پتا تھا اور نہ ہی شہناس گل کو سدھارت کے جانے کے بعد ریکارڈنگ سٹوڈیو سے ان کو پتا چلا کہ سدھارت نے ایک ریپ ریکارڈ کروایا ہے تو اس کے بعد تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ سدھارت کا یہ روپ بلکل الگ تھا بس پھر کیا تھا پھر تو ایک بار پھر سے سب کے بھی سدھارت کو لانے کی تیاری شروع ہو گئی سڑ کے اس ریپ کو لانے کی تیاری شروع ہو گئی اس ریپ کو ایک ویڈیو کی روپ میں مگر ساتھی ساتھ اسے میگا لیول پر تیار کیا گیا ہے خود شہناس نے ساتھ میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو ایڈٹ کروایا ہے اور پوری کوشش ہے کہ یہ سانگ سدھارت کو شاندار ٹریبیوٹ ہو اور ایسا لگے کہ سدھارت پھر سے ہمارے بیچ ہیں سدھارت پھر سے واپس آ گیا ہے یہ سولو سانگ ہے اور اس میں صرف سدھارت شکلہ کو دکھایا جائے گا اور سدھارت کے جنب دن پر 12 دسمبر کو جی ہاں 12 دسمبر کو یہ ویڈیو ریلیز کیا جائے گا سیڈ کا یہ ریپ سانگ ریلیز ہوگا اسے لے کر سیڈ کا پریوار ان کے فینس سیڈ کو پسند کرنے والا ہر شخص ہر قریبی انتظار کر رہا ہے سبھی کو 12 دسمبر کو پھر سے سدھارت شکلہ کے باپس آنے کا انتظار ہے کیونکہ اس ریپ کے ساتھ ہم سب کے بیچ میں ایک بر پھر سے سدھارت شکلہ ہوں گے اور سدھارت کا یہی روپ پہلی بار سب کے سامنے ہوگا جس سے سدھارت شکلہ کو آگے بیس سالوں تک یاد رکھا جا سکے گا تو کل ملا کر انتظار ہے 12 دسمبر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے بس بے قراری اسی بات کی ہے کیسا ہوگا سیڈ کا یہ ریپ سانگ اور کیسی ہوگی سدھارت شکلہ کی ہم سب کے بیچ میں واپسی تو آپ کا سیڈھارت شکلہ کو سیڈ کے اس ریپ کو لے کر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رجز ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھیں